بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیل سٹوڈنٹ آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ ہے بیٹا ایم ایس پینٹ اور ایم ایس پینٹ کے اندر آج ہم سیکھیں گے فائل کو کمپلیٹ جو ہے وہ یوز کرنا ہے یعنی کہ ان تمام جو ہے وہ اپشن کو ہم نے یوز کرنا جائے وہ سیکھنا ہے تو لیٹ سٹارٹ شروع کرتے ہیں پہلے ہم چلتے ہیں نیو نیو کیا چیز ہے آپ کوئی بھی جو ہے وہ اپنی شید کو پر ایمج بناتے ہیں تصویر کوئی بھی جو ہے وہ بناتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ایک نیا پیج لینا ہے تو آپ نے یہاں پر جانا ہے یہاں پر جانے کے بعد آپ نے نیو کے اوپر کلک کرنا ہے اور وہ پوچھے گا کہ آپ نے اس کو سیو کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں save کرنا تو وہ remove ہو جائے گا ٹھیک ہے next چلتے ہیں جی next ہے open اگر آپ کی پہلے ہی آپ نے جو ہے وہ کوئی ms paint کو پر کام کر کے اپنی جو ہے وہ image کو save کیا ہوئے یا کوئی drawing کو آپ نے save کیا ہوئے تو آپ ان کو جو ہے وہ یہاں سے open کر کے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ deck جانا چاہتے ہیں یہاں پر بھی کچھ ہوں گی اس کے اوپر آپ click کریں left اور یہ جو آپ نے save کی ہوئی ہے file یہ آپ کے سامنے ہے اس کو آپ control n سے یہاں پر click کرنے کے بعد new کر لیں یہ آپ کا نیا page دوبارہ آ جائے گا next چلتے ہیں save save کیا چیز ہوتی ہے بیٹا save یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ drawing جو ہے وہ یہاں پر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے drawing یہاں پر آپ نے اس کو جو ہے وہ بنا لیا ہے ٹھیک ہے بنانے کے بعد آپ اس کو چاہتے ہیں کہ میں اس کو save کرنا چاہتا ہوں میں اس اپنی drawing کو save کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے جانا ہے یہاں پر save save کو پر click کرنا ہے اور save پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ اپنا name لے دیں کوئی بھی جو ہے وہ نام لکھ لیں آپ جو ہے وہ لکھ لیں پی اے کے یہاں پر لکھنے کے بعد ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ save as type پہلے file نہ ہم دینا ہے پھر آپ نے save as type اب اس کو جو ہے وہ کس type کے اندر رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ 24 bit map یہاں پر image آپ نے رکھ کر جو ہے وہ اس کو save کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے جو ہے وہ system کے اندر جو ہے وہ یہ جو shape ہے بالکل جو ہے وہ save ہو گئی ہے تو اگر آپ new کرتے ہیں new کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ میں نے again اس کو واپس لے کر آنا ہے بینا بنائیں بغیر تو آپ نے یہ دیکھیں پی اے کے لکھا ہوا ہے اوپر کلک کرنا ہے یہ واپس آپ کی جو ہے وہ image جو ہے وہ آ جائے گی یہاں پر آپ new کر دیں save as save as یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی جو ہے وہ پہلے image بنای ہو یا اس کو بی ایم پی دیا ہو ہے ٹھیک ہے مختلی جو ہے وہ catagary جو ہے وہ آپ نے دی ہویا ہے اپنی image کو تو آپ ان کو جو ہے وہ یہاں پر open کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور save as کا ایک اور میں کوئی طریقہ کار بتا دوں کہ جب ہم کسی بھی file کو save کر لیتے ہیں تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ اسی file کے اندر ہم کوئی بھی چیز بنا کے save نہیں کر سکتے save as اگر آپ کلک کریں گے کوئی آپ نے ایک shape بنا دی ہے ٹھیک ہے ایک shape بنانے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اسی shape کے اندر میں ایک اور shape بنا کر save کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ میں اپنے work کو جو ہے وہ اور زیادہ بہتر کرنا چاہتا ہوں اور اس کو save کرنا چاہتا ہوں اپنی اسی worksheet کے اندر تو آپ کو save as کے اوپر کلک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بیٹا اب ہم چلتے ہیں print print یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ نے image کوئی drawing بنائی ہے اس کی جو ہے وہ اپنے printer نکالنا اپنے printer کے اوپر یہاں پر آپ نے کتنی copies یہاں پر لکھ دیں وہ جو ہے وہ اپنا اتنی page کی copies بہار آ جائے گی apply کر کے آپ نے print کر دینا وہ جو ہے وہ آپ copies page کی بہار آ جائے گی پھر print کے کچھ میں setting کروا دیتا ہوں پیج پورٹریٹ میں نے اس طرح سیدھا رکھنا میں نے ایسے لینڈز کے اس طرح کرنا جو آپ چاہیں کر سکتے ہیں margin left سے اوپر سے نیچے دائیں سے آپ پیج کرنی ہے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں margin inches کے ساب سے ٹھیک ہے fit two اس کو ایک پیج پیج لینا ہے پرنٹ پریویو کیا چیز ہوتی ہے میں آپ پہلے ایک shape بنائے کے بعد یہاں پر آپ اس کو پر کلک کریں پرنٹ پریویو کے اوپر یہاں پر دیکھیں آپ اپنی کسی بھی shape کو zoom out کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں پیج set up بھی کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو کروا دیا ہے ٹھیک ہے close کرنا ہے یہاں سے close کر دیں next نیچے چلے جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس آگیا from scanner اور camera اگر آپ اپنے camera یا scanner سے لینا چاہتے ہیں کسی بھی image کو تصویر کو تو آپ کو اپنی usb port کے ساتھ اس کی wire لگانا پڑے گی اس کی data cable لگانا پڑے گی میں لگا کے اپنے mobile لگانے لگا ہوں دیکھنا یہ فورا active ہو جائے گا یہاں پر active ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کہ ہم اپنے mobile سے بھی لے سکتے ہیں اب میں out کرتا تو آپ ایمیل کے ذریعے جو ہے اگر انٹرنیٹ چل رہے تو آپ کر سکتے ہیں set as background آپ نے کوئی جو فار ایمیج بنائی ہوئی ہے تصویر آپ چاہتے ہیں کہ پیچھے یعنی کہ دیکس ٹوپ کے یہاں پر سیٹ ہو جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پر جانا ہے جانے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ set as background یہ ہو جائے پیچھے جو میں نے drawing بنائی ہے یہاں پر کلک کریں گے اور ok کریں گے وہ کہتا پہلے اس کو save کرو جو آپ نے ابھی چیز بنائی ہم نے save کر لیا اس کو میں نے یو کا نام دے دیا save ہو گیا save کرنے کے بعد آپ پیچھے دیکھیں کہ یہ جو ہم نے ابھی image بنائی ہے یہاں پر وہ آپ کے پیچھے وال پیپر یعنی دیکس ٹوپ کے اوپر ارجسٹ ہو گئی ہے اس طرح کوئی بھی drawing آپ پیچھے اپنے وال پیپر یعنی دیکس کر سکتے ہیں یہ ساری پیج پروپٹی یعنی کون سی خصوصیات ہے وہ یہاں پر بتائے گا complete save next ہم چلے جاتے ہیں about paint یہاں پر paint کے بارے میں بتا رہے ہے وینڈو 7 ultimate کے اندر اس کا version ہے اس کے بارے میں بتا رہے копی رائی 2009 Microsoft سارا کچھ بتا رہے next ہم چلے جاتے ہیں یہ یہاں سے آپ اپنی paint کو exit بند کر سکتے ہیں اگر میں اس کو پر کلک کروں گا تو یہ آپ کی MS paint بند ہو جائے گی اس طرح آپ paint کے اندر complete file menu کو استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آجی ہوگی اپنی دعو میں یاد رکھئے گا فی مان اللہ اسلام علیکم